ڈیلی ملاک این کچن ڈیلی ملاک این کچھ متے نکڑا سالہ اینڈیل اوملیٹ بنانا ہے اب میں نے انڈا شامل کر دیا اب میں اس میں ہلکی سی سرخ مرچ کٹیوئی کٹیوئی لال مرچ ڈالوں گی تھوڑی سی ڈال لیں وہ زیادہ نہیں شامل کرنی کیونکہ اس میں میں نے ہری مرچیں ڈالی ہوئی ہیں اور ہلکا سا ہی نمک ڈالا جائے گا نمک تو بیسے اپنی حسب ضرورت ہوتا ہے جتنا کسی کو اچھا لگے وہ ہی ڈالا جاتا ہے ہلکا سا نمک شامل کر دیئے اب میں انڈے کو سبزیوں کے ساتھ اچھی طرح انڈے کی اور سبزیوں کی اچھی طرح مکسنگ کرتی ہوں سبزی اور انڈا مکس ہو گئے اب میں بناتی ہوں گرین اوملیٹ یہ بڑا اچھا گرین اوملیٹ ہوتا ہے بڑی اچھی سی اس کی ریسپی اور آسان سی ریسپی ہے بہت اچھا ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے بڑی اچھی اس کی خوشبو ہوتی ہے یہ میں سیری کے لیے رمضان آرہا ہے سیری کے لیے سپیشل گرین اوملیٹ لائیں ہوں سیری کے ٹائم اکثر لوگوں کا سیری کھانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا کیا کھائیں مسئلہ ہوتا ہے لیکن یہ آپ گرین اوملیٹ بنائیں گے تو سیری کے ٹائم دو پراتھے کھا لیں اس کے ساتھ بہت مزے کا آملیٹ بنتا ہے گرین اوملیٹ اس کے ساتھ پراتھا کھائیں بریڈ کے ساتھ کھائیں گرین اوملیٹ بہت اچھا بڑا ٹیسٹری اور بڑا مزیدار بنتا ہے اس کو ہم نے ہائی فلیم پہ نہیں پکانا ہوتا ہے سلو فلیم پہ ہم نے پکانا ہوتا ہے تاکہ سبزی کا اچھی طرح پانی خوشب ہو جائے ہمیں کوئی بھی سبزی اس میں کچھی نہ لگے کہ کچھی سبزی یار سبزی کا کچھا ٹیسٹ آ رہے ہیں ہرہ پیاز باندھگو بھی ہری مرچیں ہرہ دھنیاں یہ اچھی طرح سلو فلیم پہ پک جاتی ہیں انڈے کے ساتھ بڑا اچھی سی اچھا سی اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے الحمدللہ انڈے ہمارا بڑا ہی اچھا سا گرین اوملیٹ تیار ہوئے یہ سپیشل انڈے ہے سیری کے لیے رمضان آ رہے ہیں انشاءاللہ اب ہم رمضان کے لیے رمضان شریف کے لیے اچھی اچھی ریسپیز سیری کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کو سیری کھانے کا تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے گرین اوملیٹ لائیں آپ کو ہمارا اوملیٹ اچھا لگے تو اپنے کومیٹس میں ضرور بتانا ہے ہمارا اوملیٹ کیسا لگا آپ کو سلو فلیم پہ میں نے اس کو پکایا ہے اچھی طرح کھانا ہوتا ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ